موسیقی موسیقی بزرگو بھائیو عزیزو علماء کرام قرآہ کرام افاد کرام عوامِ عزیزنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکار آج حضور ریاض الملت مفسرِ قرآن پیرِ طریقت رابرِ شریعت علاماء پیر مفتی اگنس محمد ریاض الدین پادری جشتی لقش بندی سوروردی رحمت اللہ تعالی علیکہ تیسرا سالانہ عرش مبارک ہے جس میں میں اور آپ شریک ہیں دلوگرام کے مطابق ابھی تھوڑی دیر کے بعد جادر پوشی کی تقریب ہوگی اس کے بعد جنابتِ کلام الرحمن ناد شریف اور بیانات انشاءاللہ ہوں گے اور خصوصی دعا کے بعد انشاءاللہ تعالی بزرگوں بھائیوں عزیزوں کے تعاون سے آج جامعہ پھادریہ ریاض البنات کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا جامعہ غوثیہ مہینیہ رزویہ راز الاسلام کا سنگ بنیاد اور آغاز قبل والد قرامی حضور ریاض الملت علیہ رحمہ نے انیس سو ستر کے آخے میں رکھا پھر یہ دان علوم عظمتوں رفعتوں اور شان و شوقت کی بلندیوں کو الحمدللہ چھو رہا ہے چھو جکا ہے اور انشاءاللہ بہاری بہار آئے گی آج اس مقدس تقریب کے موقع پر بچیوں کے مدرسہ کا انشاءاللہ تعالیٰ جو سکول بھی ہوں گا ابتدائی طور پر پر ایمری اور ایسے ہی انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا اور بچیوں کا حفظ کا مدرسہ بھی اور درس نظامی مکمل بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ تو اب بلا تاخیر میرے حضور ریاض الملت کے گلشن کے جتنے پھول تشریف فرما ہے میری مراد علماء کرام وہ جلدی سڈیٹ پر تشریف فرما ہو جائیں آپ اب آپ نے یہاں اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھ کر ذکر شریف کرنا ہے علماء موسیقی 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 میری موسیقی موسیقی کمیر موسیقی میری موسیقی 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 علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جس میرے امت ہی نے قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے جائز و ناجائز کا خیال رکھا جائز و ناجائز کا خیال رکھا اس پر عامل کیا عامل حافظ قیامت کے دن اپنے کن دس رشتداروں کی سفارش کرے گا رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کن کن اس کے رشتدار واللہ معاف فرمائے جو جہنم میں جا رہے ہوگے وہ رب کی بارگاہ میں حرش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی شفاعت قبول فرمائے گا لیکن یہ نہیں بہت حفظ کر کے لاتے ادھر تھے ادھر تیجید وہ نا یہاں عقیدہ پہلے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی محبت اگر سینے میں نہیں ہے تو اس قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں قرآن جہاں توحید خدا کا درست دیتا ہے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو سلامیہ پیش کرنے کا بھی حمد دیتا ہے مختصر میرے بھائی میرے بزرگ میرے عزیز جس جس کو یہ دولت میسر ہے اسے اپنے دامن میں سمال کے رکھئے یہ بہت بڑی نعمت ہے اپنے عقیدوں کو خوش عقیدہ بنائیے سونے اور سونی بن جائیے اہل سنت و جماعت انفی مزید بریلوی اگر کوئی بھائی کہے کہ ہم بریلوی ہیں ہم بریلوی نہیں ہیں بریلی شریف والی شخصیت کے ساتھ ہماری نسبت ہے ہم اہل سنت و جماعت پہلے ہیں انفی اس کے ساتھ ساتھ اور بریلوی آلہ حضرت مجددین و ملت مولانا الشاہ آمد رضاق بریلوی نے عقیدت و محبت کا دست دیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اللہ تعالی کی ذات کا وعدہ ہے اس نے فرمایا اے میرے بندے فذکرونی تو میرا ذکر کر محبت سے خلوص سے میں نے جو تمہیں عنامات تو اکرامات سے نوازہ ہے ان کا تُو محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ انہیں یاد کر اذکرکم دنیا میں میں تیرے جرچے پر ہم کو بریلوی تو نہیں آل سنت و جماعت انفی بریلوی ہماری آج پہچان کیوں ذرا بات آگے بڑھتی گئی آگے سلسلہ چلتا گیا آباب نے بھی لکھنا شروع کر دیا آل سنت وال جماعت آل سنت وال جماعت آگے انفی دیوبندی جب دیوبندی شروع ہو گیا تو ادھر پھر بریلی شریف کا ذکر بھی علامہ صاحب شاہ صاحب ادھر آنا تو آپ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ تو یہ محبت کچھ قسمت لوگوں کو میسر آ دی کچھ نصیب لوگوں کو میسر آ دی جن میں اللہ اور اس کے حبیب آلہ کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات جس جس کو اپنی عطا سے اتنا مقام بسا ہے ان کا ذکر یہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب باق کے سد کے اسی سونے اور سچے اور سچے مسلک پر زندگی شان کے ساتھ رکھے اور موت پر ایمان عطا فرمائے تو اب ناد شریف حسن صلی اللہ چلتا ہے محبت سے درود و سلام پڑھ لیجئے صلی اللہ و سلام و علیق و سلام و سلام و سلام و سلام تسی ترائے ایک اٹھن شریف برسو باب جلل اللہ حضرت کا مشہور کلام ان کی محق دل کے انجے کھلا دیئے ہیں ان کی محق دل کے ہنجے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کھوچے پسا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کھوچے بسا دیئے ہیں اور خوبصورت شیر اور حاصل کلام شیر محق ہوگا اللہ کیا جمع نم اب بھی نصرد ہوگا کیوں بھی راہ 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 مصطفی نے دریان بہا دیئے ہیں راہ 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 مصطفی نے دریا بہا دیئے ہیں اس طرح کس کیلئے روئے سرکار بنہ بھی شائر قدیمانگیاں دعا سیارا دے بچی محبو سے کہہ لیں سبحان اللہ سرکار صحابہ میں بیٹھ کر ہم گناہ گاروں کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں مولا میری امت کی خیر فرما دے میری امت کو بخش دے قدیمانگیاں دعا سیارا دے بچی قدیمانگیاں دعا سیارا دے بچی قدیمانگیاں دعا سیارا دے بچی زندگی ساری سوہا نبی مصطفیٰ زندگی ساری سوہا نبی مصطفیٰ ساڑے بخش شلی ربنو منو داریا زندگی ساری سوہا نبی مصطفیٰ ساڑے بخش شلی ربنو منو داریا مارا حضر علامہ بشیر و قادری صاحب آپ اور بزرگ بابا فتح الدین مالی صاحب اور ملک فتح خان صاحب اور محمد رمضان صاحب تشریف فرما ہے یہ دو شیر پڑھ کے ان کو دعوت انار دنگا اس کے بعد علماء ایک کام کا بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو مشہور شیر آپ نے جب یہ دیکھا کہ سرکار ہر وقت ہر وقت جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے انار ہوتا ہے سرکار کو ہمارا خیال ہوتا ہے تو اس لئے رب کی باردامیں عرض کی کہ مولا کیا سرکار نے رو 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 کر اس حال میں آپ پہنچ گئے تو پھر بھی جہنم چھنڈی نہیں ہوگی جہنم کی آگ اللہ کیا جہنم اب بھی نصرت ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے ہیں تو دبلہ والدِ قرآمی مشہور کلام نگاہِ قرآم ہے شفیِ امم میں تمہاری نگاموں کو مہتاد ہوں اس میں ایک شیر پیش کرتا ہوں کہ جو یہ شیر ہے سرکار کی بارگاہ میں آل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہتاد ہوں تم شاہد ہو جہاں آپ بھی جو پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ پڑھ لیجئے میں مہتاد ہوں ہاتھ کھڑے کر لیں اس طرح دعا حساب میں میں مہتاد ہوں تم شاہد ہو جہاں میں مجرم ہوں تم شاہد اے مجرمہ میرے حال پر رہے ہیں اے میرے باہ میرے حال پر رہے ہیں اے میرے باہ میں تمہاری نگاموں کا محتاج ہوں میں تمہاری نگاموں کا محتاج ہوں اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اجزاء خیر عطا فرمائے تو وہاں ناد صریح لکھی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گا آج جہاں آپ کے تیسرے حرث مبارک کی تقریب ہے وہاں خوشی ہے کہ آج بزر کا آئے ہوئے ہیں بہانہ ہے آپ کے حرث مبارک کی تقریب کا حد بزرگوں کے چیروں کا دیدار ہو رہا ہے بھائیوں سے ملکاتے ہو رہی ہیں علماء سے ملکاتے ہو رہی ہیں عزیزوں سے باتیں ہو رہی ہیں اور اللہ کے قرآن اور اس کے حبیبِ یزدان کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے پیاروں کی باتیں ہو رہی ہیں اتنا کرم ہے اتنی مہربانی ہے اس نے ہمیں منتخب کیا کہ آئیے میرے بندوں جامعہ گنسیہ مہینیہ رضیہ ریاض الاسلام جو گنس میں مفسرِ قرآن ہے اس میں بیٹھ کر میرا اور میرے حبیب پاک علیہ السلام و تسلیم اور میرے معبوموں کا ذکر سنو بھی اور سناؤ بھی تو جہاں اس مبارک کی تقریب ہے وہاں بچیوں کے مدرسہ کی سنگِ بلیات کی تقریب ہے ان دونوں تقریب کے ساتھ آج قبلہ والدِ قرآن میں حضور ریاض الملک کے جانشین میرے برادرِ محترم شیخ الحدیث علامہ صاحبزادہ پیر مفتی محمد خان رزوی قادری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ آج وہ کسی نے کہا نا کسی نے پوچھا کہ کیوں دیوانا ہوا پڑا ہے میرے بھائی کیوں محصور پڑا ہے تو اس نے آگے سے جواب دیا آیا ہے بلابا مجھے دربارِ نبی سے آیا ہے بلابا مجھے دربارِ نبی سے آج میرے جبلہ پیراتن سے بھی جو بھائی اور جو عزیز ملقات کرے گا اور پوچھے گا سغل صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے تو وہ یقینا یہی فرمائیں گے آج میں اتنا خوش ہوں بھائی کیوں خوش ہوں یہ تقریب ختم ہوگی میری مدینہ کو اڑانا سوال شروع جائے گی بھائی تکبیر بھائی تکبیر بھائی سالا بھائی جامعہ بہوسیہ مہینیہ رہا دل اسلام جامعہ جامعہ بہوسیہ مہینیہ رضویہ یہاں ایک بار جس میں سخت ہی نہیں یہ اس ہمارے بذور اور چونگی آل مدرسجوہی نام ختم کرنا چونگی آل مدرسجوہی نام چونگی تو ایک دکان ہے یہ ایک خانقہ ہے مرکزی ادارہ ہے الحمدللہ رب العالمین یہاں سے تحصیل کا درس بھی ملتا ہے یہاں پر حدیث کا درس بھی ملتا ہے تمام علوم کا درس الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب عالیٰ کے حضر و کرم سے میرے بھائی اس کو چونگی والا مدرسہ نہ کہیے یہ جامعہ گوسیہ ایک اس کی حسبت حضور گوس آدم سے ہے ایک اس کی حسبت مہینیہ مہین الدین جستی اجمہری سے ہے جامعہ گوسیہ مہینیہ رضویہ حضور آلہ حضرت سے اس کی حسبت ہے آپ کیونکہ رضوی ہے تو ہمارے قبل و والد گرامی حضور محدث آدم پاکستان فیصل آبادی رحمت اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید بھی ہیں اور مرد باسفہ اور باوخا بھی ہیں لہذا میرے بھائی آج کے بعد جونی والا مدرسہ نہ کہا کریں یہ الحمدللہ رب العالمین یہ وہ جگہ ہے میرے برادر مہترم شاہر اہل سنت اور عالم بمثل الحمدللہ رب العالمین ہمیں فقر ہے عالم بمثل اور عالم باعمل فرماتے ہیں میری مراد برادرم صاحبزادہ عبل حسن باہد رزوی یہ مجھ سے چھوٹے ہیں انہوں نے مجھے ایک طفع بتایا کہ بھائی جان میں نے میری بات غور سے سننا بھائی یہ ضروری بات تھی جو کر رہا ہوں ویسے بھی فتو باتوں کا ہمارے پاس عالم دللہ وقت ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دادا استاد میری مراد شیخ و قرآن حضرت پیر سید ابو زب محمد قبیر شاہ صاحب قادری ہیں میں نے ان کو دیکھا قریب سے دیکھا پھر اگو سے سنیے گا میری باتیں ان کو میں نے دیکھا انہوں نے بہت سارے علماء کے نام مجھے بتائے میں نے سب کو دیکھا ان کا انٹرویو لیا جس حساب سے لے سکتا تھا میں نے دیکھا کہ ایک